اب یہ کہ جتنے دن بھی رہے پھر واپسی کا وقت آیا فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَزَ سیکنگ ٹائم اب دوبارہ ان کا سامان تیار ہو رہا ہے اس دفعہ ان کی پونجی نہیں رکھی بلکہ کچھ اور رکھ دیا جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ اَخِیر انہوں نے پانی کا برطن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا یوسف علیہ السلام سِقایہ سِقایہ کہتا ہے پانی پینے کا برطن ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا لَعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِكُونَ پھر پکارا پکارنے والے میں منادی کی مرادی کرنے والے میں اے قافلے والوں یقیناً تم البتہ چور ہو کہاں یہ جاتا ہے جو مختلف تفاصیر کی مطالعے سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی چوکہ جا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام شاید اس کو سرپرائز دینا چاہتے تھے کہ محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کے سامان میں اپنا خاص کپ رکھ دیا کئی تو پیسہ ہوتا ہے قریب دوستوں میں جب کوئی گفت دینا ہوتا ہے تو چکے سے آپ سرپرائز دینے کے لیے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں اچھا بچانا کھولے تو اس کو نظر آئے تو اور زیادہ پھر گھر جا کے دیکھیں تو انہوں نے شادیسی سوچ سے اپنا پانی کا برطن پانی پینے کا برطن جیسا وہ ان کے سامان میں ڈال دیا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران وہ شاہی پیمانہ جس سے غلہ ناپ ناپ کے دیا جاتا تھا وہ کہیں مسپلیس ہو گیا اب جو خادم تھے انہیں وہ نہیں مل رہا تھا ناپنے کا کپ نہیں مل رہا تھا پیمانہ نہیں مل رہا تھا تو انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ ان بھائیوں نے نہ لے لیا ہو کیونکہ یہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے جاتے جاتے کہا ہو کہ یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو چونکہ انہیں شک ہوا تو وہ کہنے لگے ایتوہ لئیرو انہکم نصارکو تمہیں پہ ہمیشہ کہ تمہیں چھوڑ